تو اونٹ کو زبا نہیں کیا جاتا اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کی جو اگلی دونوں ٹانگیں ہیں بائیں ٹانگ کو فول کر کے اس کی ران کے ساتھ بان دیا جائے اور اس کو دائیں ٹانگ کے اوپر کھڑا کر لیا جائے پھر اس کی گردن جہاں سینے کے ساتھ آ کے مل رہی ہے یہاں ایک نرم سی جگہ ہوتی ہے کھڑا ہوتا ہے چھوٹا سا اس کے اندر دو دھاری خنجر مارا جاتا ہے کھڑے کھڑے دونوں طرف سے اس کی دھار ہوتی ہے سامنے نوک ہوتی ہے اس کی شارک کو وہ کار دیتا ہے اور فوراں مارتے ہی ہلکا سا ہلا کے کہ اس کی ساری شارک کٹ جائے اور تیزی سے واپس کھڑ جاتا ہے اور خون کا فوارہ گرتا ہے اونٹ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بھاگ نہیں باتا کیونکہ ٹانگ اس کی وضی ہوئی ہے وہ زمین پہ گر جاتا ہے اور جب تک کہ وہ دوبارہ اونٹ زبا کرتے ہوئے مسلمانوں کو یہ مسلمانوں کی حالت ہے اونٹ کو لٹایا ہوا ہے کوئی بیس رسیاں باندھی ہوئی ہیں دو گانٹر لوہے کے منگوائے گئے ایک اس کی پچھلی جانب رکھا گیا کوئی پانچ آدمی ادھر پانچ آدمی ادھر اونٹ کو دبانے کے لیے ایک اس کی اگلی جانب رکھا گیا ادھر بھی پانچ پانچ آدمی بیٹھے ہیں اس کو بچائرے کو نیچے زمین کے ساتھ دنسایا ہوا ہے دبایا ہوا ہے اور چھوڑیاں پکڑی ہوئی ہیں تین تین بندوں نے ایک ادھر سے کاٹ رہا ہے ایک ادھر سے کاٹ رہا ہے ایک پیچھے سے کاٹ رہا ہے جب اسلام کو شوڑیں گے تو اسی طرح مشکلات پیش رہیں گی اتنا آسان ہے اونٹ کو نہر کرنا اتنا آسان ہے کہ چھوٹا سا بچہ بھی کر لے گا اگر وہ ماہر ہے اور وہ ہمیں چھوٹے چھوٹے بچے اونٹ نہر کرتے ہیں تو یہ نہر کرنے کا طریقہ ہے اس کے بعد تقسیم گوشت کا مسئلہ ہے وہ آپ سارے کا سارا صدقہ کر سکتے ہیں سارے کا سارا گوشت آپ اپنے شداروں کو دوست و حباب کو تحفے میں دے سکتے ہیں لیکن مستحب عمل یہ ہے کہ آپ اس کے تین حصے برابر بنا لیں ایسا نہیں کہ پوری قربانی میں سے جو امدہ گوشت اس کو اٹھا کے ایک طرف کر لیا باقی کے تین حصے کر لیے یا امدہ گوشت ایک حصے میں ڈال کر وہ خود رکھ لیا اور باقی کو الگ سے کر کے دو حصے تقسیم کر دیا نہیں جتنا گوشت ہے اس کو اب اللہ کے لیے جو کر رہے ہیں تو سارے گوشت کو مکس کر کے برابر تین حصے کر لیں ایک اپنے کھانے کے لیے رکھیں دوسرا اپنے دوست و احباب کو بطور تحفہ دیں تحفے کے طور کر دیں اور تیسرا غورابہ اور مساکین میں بطور صدقے کے تقسیم کر دیں یہ گوشت کی تقسیم ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا آج کا یہ عمل قربانی والا نماز عیدہ دا کرنے والا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے دعا فرمائے اللہ تعالی ہمارے گناہ معاف فرمائے ہماری سیعات کو معاف کرتے ہوئے حصنات کو قبول فرمائے الحمدللہ رب العالمین و Mar Coast و لعاکبت للمتاکینаго اللہ ہمارا نماز изуч اللہ ہمارا کمان отвеч اللہ ہمارا نماز اللہم انہا نسألوکا الجنة الفردوس بغیر حساب اللہم انہا نسألوکا الجنة الفردوس بغیر حساب اللہم انہا نسألوکا الجنة الفردوس بغیر حساب اللہم انہا نعوذ بکا من النار اللہم انہا نعوذ بکا من النار اللہم انہا نعوذ بکا من النار اے اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تین مرتبہ تقرار کے ساتھ تجھ سے جنت کا سوال کیا جائے تو جنت بھی سفارش کرتی ہے کہ اللہ اس جنت مانگنے والے کو جنت عدا کر اللہ ہماری یہ دعا قبول فرما کہ بغیر حساب کے جنت الفردوس کا داخلہ عدا فرما اللہ محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تقرار کے ساتھ تین مرتبہ جہنم سے پناہ مانگی جائے جہنم بھی سفارش کرتی ہے اللہ اس پناہ مانگنے والے کو مجھ سے آزاد کر دے اللہ ہم تقرار سے مانگتے ہیں اللہ ہمیں جہنم سے بغیر حساب کے چھٹکار آتا فرما اللہ اگر تو ہم سے حساب لے گا تو ہمارے عامال ایسے نہیں ہیں کہ ہم حساب دے سکیں اللہ ہمارے گناہ بڑے ہوں گے لیکن تیری رحمت سے کم تھر ہیں اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ اپنی رحمت کی طرف دیکھ کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں میں تبدیل فرما اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں میں تبدیل فرما اے اللہ بزرگ آدمی تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں اللہ ہماری دعائیں نہ سہی ہمارے بزرگوں کی دعائے قبول فرما کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہمارے اعمال کم ہیں اور ہم تجھ سے بغیر حساب کے جنت الفردوس مانگتے ہیں یقیناً یہ بہت کم داموں بڑا مہنگا سودا مانگ رہے ہیں لیکن اللہ ہم دنیا میں کسی کے پاس سخی کے پاس چلے جائیں اور جا کے التجاہ کریں کہ میرے پاس پیسے کم ہیں مجھے سودا زیادہ چاہیے تو تو مجھے صدقہ کرتے ہوئے کچھ دے دے تو وہ ہمیں کم پیسے لے کر زیادہ مال دے دیتا ہے اللہ تو تو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے اللہ سب سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرنے والا ہے اللہ ہم کم اعمال کے بدلے تجھ سے جنت الضردوس کا مطالبہ کرتے ہیں اللہ تعاف فرمام اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اللہ ہم سے راضی ہو جا اللہ یہ تیرے بندے تیرے سامنے آج میدان میں اکلے ہاتھ اٹھائے اپنے غناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے معافی کا مطالبہ کرتے ہیں اللہ ہم دنیا میں کسی کو قتل بھی کر دیں اللہ کسی کے ساتھ بڑا گہرا دشمنی والا رشتہ ہو اللہ جب ہم اس کے گھر چلے جاتے ہیں اپنے ہاتھ جوڑ دیتے ہیں اللہ جب معافی اپنے مو سے مانگ لیتے ہیں اللہ وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے اللہ تو تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے معاف کرنے والا ہے محبوب کائنات نے فرمایا کہ اتنا انتظار تو کسی کا نہیں کرتا جتنا غناہ گار کے توبہ کرنے کا کرتا ہے اللہ ہم غناہ گار سیاہ کار خطاہ کار تیری رحمت کے طلبگار انتجا کرتے ہیں ہمارے غناہوں کو معاف فرما اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کامل آجل آتا فرما اللہ مکروز لوگوں کے کردے اپنے رحمت سے دور فرما اللہ یہ تیرے بندے تیرے سامنے بیٹھے ہیں ہر کسی کے سینے میں سینکڑوں حاجات ہوں گی میں نہیں جانتا اللہ تو جانتا ہے اللہ اگر مجھے ہر کسی کی حاجت کا بتا ہو ہر کسی کا نام بتا ہو میں ایک ایک کا نام لے کر اس کی ایک ایک حاجت کے متعلق تو اس سے سوال کروں لیکن اللہ میں انسان کمزور ٹھہرا تو علیم و ذات صدور قوی ذات ہے سب کے سینوں کے بھید جانتا ہے اللہ ان سینوں میں جو جو جائز حاجات ہیں اللہ سب پوری فرمام اللہ اپنے ان بندوں کی سب جائز حاجات کو پورا فرمام اے اللہ تیرے کچھ بندے ایسے ہیں جو تیرا نام لیتے ہیں اور اسی جرم میں ان پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے ان کے گھربار ان کے علاقے کو ان پر تنگ کر دیا گیا ہے اللہ عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے ظلم و ستم کی چھکی میں پس رہے ہیں اللہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کی نسرت فرمام اللہم منصر الاسلام والمسلمین فی کل مکان اللہم منصر المظلومین فی کل مکان اللہم منصر المظلومین فی کل مکان اللہم منصر المظلومین فی کل مکان اللہم فکا قیدہ اسرانا و اسر المسلمین اللہم فکا کیدہ اسرانا واسر المسلمین ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وطب علینا انکا انت التواب الرحیم وصل اللہ تعالی على رسول خیر خلقه محمد وعلى آلہ وآسحابه وآہل بیتہ اجمعین برحمتکا یا ارحم الراحم